سیڈ رچی ہوئی ہے یہ چیک کریں ان کے ساتھ خیر 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 اللہ جی سلام علیکم شپاٹرنو تشپاٹرنیوں ویلکم بیک ٹو اینادر ویلاغ اور آج کا ویلاغ آپ کا بھائی آ چکا ہے جی واپس کشمیر میں اور دو تین دن کشمیر میں اور انشاءاللہ کشمیر کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں تھوڑا کشمیر نہیں سوری ٹائن ڈلکوڑ کو اپنے گاؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں کچھ ویڈیوز بناتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا اس وقت بڑی گرینری گرینری تھی اس دفعہ سنیریو یہ ہے کہ ابھی کیونکہ خزان کا موسم آگیا سردیاں آگئی ہیں کیا پوزیشن گاؤں میں کیا کام کاج ہو رہے ہیں ہماری طرف اور کون سے پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں اور کون سے ختم ہو گئے ہیں یہ سارے چیزیں آج انشاءاللہ ہم اس والے ویلاغ میں جو ہے نا وہ کور کریں گے اور باقی بھی کچھ نینے سرپرائزز بھی آئیں گے ان ویلاغ میں انشاءاللہ والعظیم اور ویدن ناویک آپ کا بھائی آپ کو ایک اور بڑا خوبصورت سا آپ ویورز کے لیے انونسمنٹ کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے باقی زینے میں آپ کو ویو کراتا ہوں جارہ گاؤں کا اور کیا سین ہے ساری چیزیں دکھاتا ہوں سین ہے کہ جی سب سے پہلے ہیں آج کال جو چیز لگی ہوئی ہے نا وہ ہیں مالٹے یہ مالٹہ ہے مٹھا مالٹہ آگیا اور یہ مالٹے جا کے پکیں گے تقریباً جنوری تک دسمبر جنوری میں لیکن یہ ہمارا بڑا چھوٹا سا ابھی بہت مزیگا مالٹہ ہے پھر اس کے ساتھ اگر ہم اس طرف دیکھیں یہ دریک تھی بڑی ہم اس کو زبان میں اپنی دریک کہتے ہیں یہ بھی ابھی سمجھ لیں خزان کی وجہ سے اب تھوڑا وہ خوش خوش کنا شروع ہو گئی ہے اور یہ بیلے ہم گا رہا تھے یہ بھی اب ہتم ہو رہی ہیں اور اس طرف یہ لوکارٹ لوکارٹ ابھی پھول چولین کو لگ گئے ہیں یہ فول گرین ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایور گرین والا درخت ہے لوکارٹ ٹھیک ہے اور اس طرف اگر ہم جاتے ہیں یہ ہمارا انجیر تھا اور یہ بھی اب فلاپ ہو رہا ہے فلاپ تو نہیں کہوں گا مطلب پتہ شطے جو ہیں نا گنشن جو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو ایک اور چیز دکھائیں کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو اس ٹائم پہ آپ کو یہ والا ایریہ جو تھا نا وہ کلیر نظر آ رہا ہوا ہوا لیکن ابھی کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ دیوار بنوانی تھی تھوڑی یہ جو سامنے والا ایریہ ہے اس دیوار کے لیے پھر ہم نے کچھ جو ہے نا اور پتھر مانگوائیں تو ابھی یہ والا ایریہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھلا ہو جائے گا تقریبا آپ کا یہ یہاں تک آ جائے گا ہماری یہ جو آگے لون والا ایریہ ہے یہ یہاں تک آ جائے گا اس طرح سے یہ سامنے سے سیدھ کیونکہ یہ ابھی اس کا قٹ لگا ہوا گجنی سٹائل میں بنا ہوئے اور ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو گاس ورا کیونکہ آج کل کٹا ہی ہے وہ کیا کہتے ہیں اسیو ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ہم اسیو جس میں ہم گاس ورا کاٹتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں اسیو تو اسیو تھا اور یہ ابھی کیونکہ گاس شاہز کاٹ لی ہیں تو ابھی ان کو سکھا رہے ہیں تھوڑا صحیح سے اور پھر ان کو ہم کیس طرح سے سیو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ بارشیوں وغیرہ سے یہ بچے رہے بھی کچھ گاس وغیرہ اور بھی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ نیچے یہ آگے سامنے سارے کے سارے ہم ان کو گاس کو جانے وہ اس طرح سے کرتے ہیں یہ بناتے ہیں اس کی اس طرح سے اس کو سارے گھٹے کو اوپر سے نیچے تک کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سیڑی ہے تو بلکل چھوٹی سی ہے بٹ جو آپ کو دوسری دکھاتا ہوں وہ کافی بڑی ہے جی یہ دیکھیں ذرا فل سین یہ یہ ہے جی کشمیر کی بہاریں بہاریں نہیں خزائیں اور پھر دوسری طرف والے صاحب بڑے سمجھدار ہیں یہ دیکھیں یہ در سے تار انہوں نے باندے ہوئی ہے وہ سامنے والے درخت کے ساتھ اور یہاں بھی اس کو اوپر سے لٹکایا ہوا ہے تاکہ گھاس یا اس کو ہوا بھی لگے اور خراب بھی نہ ہو پھر اگر میں آگے جاتا ہوں تو ذرا اور دکھاتا ہوں آپ کو چیزیں شیزیں کیا فلم ہے اس طرح ابھی کچھ نہ کچھ یہ گرین ری ہے کیونکہ یہ وجہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں بھی بھی اتنی دوپ نہیں لگ رہی اوپر درخت بگا رہا ہے نا بوجہ دا اس کے تو یہ بھی آریا تھوڑا گرین گرین ہے باقی اور یہ بھی ہمارا ایک درخت تھا یہ بھی سوک گیا ہے نہیں بلکہ سوڑی خزان کی وجہ سے یہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ سوک گیا ہے باقی الحمدللہ انجیر بھی لگائے ہوئے ہیں یہ سامنے کلم انجیر کی لگی ہوئی ہے اس طرح سے کافی ساری چیزیں ہیں اور وہ سامنے اخروٹ بھی ہے لیکن وہ ہمارے کاشی مموع ہیں ان کا اخروٹ ہے اور ان کے ساتھ ہماری پولیسی یہ ہے جو ہمارے درخت میں گریں گے وہ ہمارے اخروٹ جو ان کے جو ہمارے کھیت میں گریں گے وہ ہمارے اخروٹ جو ان کے کھیت میں گریں گے وہ ان کے اخروٹ تو یہ سینے باقی انشاءاللہ میں آپ کو اپنا نیچے جو ہے وہ باگیچہ جو ہے نا باگیچہ نہیں سوڑی یہ سبزیاں جہاں پہ لگئے ہیں یہ باگیچہ ہی کہیں گے تو وہ بھی وزٹ کراتا ہوں کہ دیکھتے ہیں مہاں پہ کیا کیا لگایا ہوا ہے امی نے ذرا ان کو بھی کر ایڈٹ دیں اور یہ سامنے آج کل بھی ہوا ہے جی لازٹ ہے اگر آپ پچھلی ویلوگ میں دیکھتے ہیں تو کیونکہ وہ چیڑ کے درخت دیں تو وہ اسی طرح سے ایور گرین ہی ہوتے ہیں اس لئے اتنا فرق وہاں سے تو نہیں پڑھ رہا بٹ یہ سٹارٹ والے جو درخت دیں یہ دیکھیں یہ آپ کو پیلے پیلے نظر آ رہے ہوں گے تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ چینج آ جائے باقی سین یہ ہے کہ آپ کے بھائی کے پاس الحمدول اللہ سے بھینس بھی ہے اور کٹا بھی ہے فل پروٹوکول کے ساتھ فل جٹ لائف ہے جی یہ ویو ابھی ساتھ میں بھینس ہماری انجائے کرتی ہے گھاس کھاتے ہوئے الحمدللہ یہ سٹوری ہے باقی آپ کو چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں دیکھ رہیں کتنا خوبصورت ویو ہے اور شپاٹروں دے شپاٹریں لائک اور سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے کتنی دفعہ آپ کو کہوں گا اس لئے لائک اور سبسکرائب کرو باقی انشاءاللہ بلوگ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گئی آئے وہ دیکھیں نا بینس بھی آپ کو کتنے پیار سے کہہ رہی ہے لائک دے سبسکرائب کر دیو اے یہ یہ اس طرف بھی میرے گھر کا ویو یہ ہے اپنے کچھے گھر کی طرف کچھا گھر میں آپ کو ذرا وزٹ کراتا ہوں آج یہاں پہ کیونکہ ہماری فل دیسی سین ہے یہ چیک کریں ذرا ششکے فل و فل ککڑیاں ککڑ رکھیں یہ مرگا رکھا ہوا ہے یہ فل سیل تو نہیں ہے باقی اس طرف کیونکہ ہم نے رکھی ہوئی ہے جی اپنی لادلی بھینس کیلئے جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ اس کو سردی نہ لگے یہ اس کا منی کمرہ جی جس کو ہم دن کے ٹائم پہ یہاں پہ باندھتے ہیں ایک سا اور رات کے لیے کیونکہ سردی ہوتی ہے تو یہ اندر کچھا یہاں پہ کیونکہ اس کو تھنڈ نہیں لگتی تو فل سین باقی ادھر بھی ہم نے چولا مطلب آگ جلانے کی جگہ رکھی ہوئی ہے اندر مین جو بڑا روم ہے اس میں بھی ہے وہ بھی چلیں میں دیکھتا ہوں لائٹ نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو دیکھا تھا یہ بھی ہے لیکن یہ آج کل درسل میں کوئی دادی میں بیمار ہیں تھوڑی تو اس وجہ سے ہم نے یہ سوڑا غیر آباد کیا ہوئے نہیں تو ہمارا یہ فل آباد ہوتا ہے تو بڑا ساف ستھرا ہوتا ہے لیکن ہمیں کو میں کہتا ہوں یہ سامنے مرگیوں کی جگہ ہے چلیں ہم آپ کو اپنی ککڑیوں سے بھی ملاتے ہیں یہ دیکھیں نا جی ماشاءاللہ یہ جین کا گھر بنا ہوا ہے اور فل سین باقی دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہمارے پاس ہوئے 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 یہ چیک کریں نا جی یہ خروٹ بھی ہی ہیں ہمارے پاس کیا بات ہے جی ایسی مال کی بات ہوتی ہے تو پھر فل دیسی سینز ہوتے ہیں یہ چیک کریں اپنی ہری مرچن جو ہم ان کو سکھا رہے ہیں ساتھ اکھروٹ ایک ہی تھولا بھی ہیں چلو کھا بھی لے دیں ساتھ یہ بھی دیکھیں جی گاسگرہ ہم نے ساتھ رکھا ہوا یہ سائٹ پہ بھی اور یہ چیک کریں ہماری زبان میں جو پروٹیکشن ہے مطلب وجہتہ سے پنڈی اسلامباد میں دیکھتے ہیں وہ تارین لگی ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پلیار اپنی زبان میں ٹھیک ہے دو بھی دیکھاتے ہیں فل پروٹیکشن کے ساتھ گیٹ چیک کریں سد و مرسے فل جٹ لائف کے ساتھ یہ پتا ہے کیا چیز ہے یہ ہوتا ہے بھینس کا گوبر ہوتی ہے کھا دیں کھا دیں بھینس کا گوبر ہے سب کچھ زندہ ہر چیز یہ ہے اریالی اریالی لے کے آتا ہے پھر یہ کیونکہ خزنان آگئی ہے تو یہ بڑا یہ دیکھیں پھلیاں تھی ہمارے پاس دیکھتے ہیں پھلیوں میں کونسی ولی ہے یہ کونسی ولی ہے آئے آئے یہ دیکھیں اپنی لوبیا موٹھی یہ چیک کریں پھلیوں میں آئے آئے مرچیں ٹماٹر چیگن ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اپنا ہے بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی چیز ہیں یہ اپنا سوئ دھنیا ہے یہ ذرا دیکھیں پاس سے دیکھ لیں یہ یہ ذرا آگے جاتے ہیں اور دیکھیں آگے کیا چیزیں یہ ہے کڑام ساگ ٹھیک ہے کڑام بھی ہے اپنی الحمدللہ وہ سامنے مولیاں لیکن یہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس دفعہ کوئی چیزیں نہیں ہوئی کیونکہ بھی کیونکہ چیزیں ختم ہوگی ان کا ٹائم سیزن ختم ہو رہا ہے پھر یہ کریلے کی بیل بھی تھی اپنے کریلے بھی ہم نے کھائیں اس دفعہ الحمدللہ دیسی یہ بھنڈیاں تھی یہ بھی کیونکہ ان کا سیزن بھی ختم ہو گیا پھر یہ ساری کی ساری پھلیاں تھی فراش بین ٹھیک ہے اور پھر آگے جاتے ہیں ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے یہ دیکھیں نا جی فل ہری مرچیں ہیں یا سین کے ساتھ آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کڑام ہے اس دفعہ میں سے ہمارے پاس ہماری زبان نے اس کو کڑام کہتے ہیں باقی یہ جی ہمارے پاس ہے ٹھون یہ دیکھیں نا یہ ہم نے کافی زیادہ ٹھون ہوا ہے الحمدللہ سے مطلب اپنے یوز کیلئے کافی ہے پھر یہ باقی چیزیں تھی قدو گرہ توریاں یہ اپنی فل پروٹیکشن کے ساتھ معاملات یس اور یس یہ ذرا دیکھیں نا جی آپ کو دکھاتے ہیں جی قدو نظر آ گیا یہ سارے چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ اپنی تھی اس سیزن میں ڈبریاں نہیں تھی ہمارے پاس مطلب لوگ جس کو آپ کہتے ہیں نا آپ کی اٹھ دو زبان میں اور ہماری زبان میں ڈبری یہ دیکھیں قدو الحمدللہ قدو میں آپ کا بھئی خود کفیل ہے اور اور یہ سارے چیزیں ہیں الحمدللہ سے پاکی پاکی جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آہستہ شیئر کرتا ہوں اس طرف کیا پوزیشن ہے آج کال یہ پھول شول ہیں اور پھول پت جھڑ کا موسم آج یہ دیکھیں اس طرح آپ کو گندے گندے نظر نہیں لے لیکن پتے بہت زیادہ گئے اس لئے بار بار جاڑوں نہیں دینے ہوتا اس طرف اگر آپ دیکھتے ہیں یہ پہلے سارے چیزیں گرین گرین آپ کو نظر آ رہی ہوں اگر آپ پہلے ایک ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اب تھوڑا وہ خزام والا مولا اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے میں آپ کو اقلقت بتاؤنا مطلب سپیشلی جو آج کل کے دن یہ پتے یہ تھوڑی یلو یلو ہوتے یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں درختوں میں یہ بھی ایک اللہ کی فیل دیتا ہے وہ بھی سامنے والا درخت دیکھتے ہیں یہ واو تو ہر چیز کی اپنی خوبصورتی ہے جی کسی نے سچ کہا کہ کون کون سی نیامتوں کو تم جھٹلا ہوگے یہ ہمارا کچھا گھر ہے یہ بڑا گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سین ہی ہے کہ شپارٹروں تھے شپارٹروں تھے جلدی سے لائے کرو اور یہ ہماری درخت کا درخت دیکھیں ذرا یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے فل کلر کے ساتھ ہے اوہ 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 واقعی یہ سامنے آپ کے بھائی کا گھر ہے فل یس سین کے ساتھ ٹھیک ہے آگے یہ اپنا کھیت وہ سامنے جی یہاں سے جاؤکے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں کہ گاز جو ہم نے سٹور کیا ہوا ہے باقی یہ میں نے آپ کو اپنا گھر کا وزٹ کروایا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں کیا کیا ہمارے پاس چیزیں ہیں یہ وزٹ کرائی ہیں فل دیسی لائف ہے جی الحمدللہ سے اور باقی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ضرور لائک اور سبسکرائب کرنا ہے چینل باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں